جسم کا ایک لوتلہ ہے ہمارے مولی صاحب نے بتایا ہمارا جسم بنا ہے حضور صاحب کی زندگی کے لیے ہوائی جہاز کے لیے بائی روڈ پاکستان جانا ایمپوسیبل ہے نیکس ٹو ایمپوسیبل ہے ہوائی جہاز دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار ہارس پاور ہوا میں اڑتا ہے زمین میں ایک کروڑ ہارس پاور لگا دیں ایک کروڑ عربی نسل کے گھوڑے جائیں اس کو لے کے پاکستان جائیں ہوائی جہاز کبھی نہیں جا سکے گا بائی روڈ کیونکہ بنا اڑنے کے لیے اللہ نے ہمارے جسم کو حضرت محمد صاحب کی تباہ کے لیے بنا ہے یہ کیوں نہیں چل رہا وجہ یہ ہے کہ دل جو ہے بگڑا ہو دل انسان کا جسم کا بادشاہ ہوتا ہے جس طرف دل چلتا ہے جسم اس طرف چلتا ہے دل صبح فجر میں اٹھنے کا نہیں کرتا نہیں اٹھتا میرے پیانا شویب اختر ہمارے کرکیٹر ہیں مجھ سے کہتے ہیں سعید بھائی میں پانچ سو کلو سے لیک پریس بھی کرتا ہوں یہ بتائیں فجر میں کمبل نہیں اٹھتا اس کے لیے کون سے ویٹس اٹھا ہوں حالانکہ کمبل کا وزن تو ایک کلو ہوتا ہے صرف میں نے کہا میرے پیارو اس کے لیے تو روحانی مسئل چاہی ہیں روحانی مسئل ہمارے پاس ہے نہیں ہم نے تو اتنا جسم کو کھلا دیا ہے کہ جسم روح پر غالب ہو گئی ایک آدمی گدے کے ساتھ کسی کے گھر میں داخل ہوا اس آدمی نے نشہ کیا ہوا تھا بھنگ پیوی تھی تو نشہ میں اس نے گدے کو اندر بلایا آدمی کو باہر کھڑے رکھتا اور تین دن گدے کو تکہ پریانی بوٹی جلیبی گلاب جامن اور مساج اور زیتون کا تیل پلایا گوڑا ہو گیا تگڑا باہر گیا تو آدمی زمین پر پڑا تھا اس نے اس کو اٹھایا اٹھو بھائی اٹھو 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 اٹھے نہیں وہ تو مر چکا ہے بہتر گھنٹے ہو گئے وہ اس نے چھوڑے لاکہ ہمارے پھر بھی نے اٹھا وہ تو مر چکا ہے ہم بچپن سے لے کر آج تک نفس کو کھلائے جا رہے ہیں کھلائے جا رہے ہیں روح بیچاری بالکل مردہ ہوگی ہے روح آزان سنتی ہے لیکن وہ جو گدہ اتنا تگڑا ہے اس پہ پیر رکھ دیتا ہے وہ وہی سو جاتی ہے میرے پیاروں ہماری جنگ ہے روح اور نفس کی اور یہ موت تک چلتی رہی ہے یہ جو دعوت کی میند ہے اس روح کو نفس پہ غالب کرنے کی میند ہے نفس کیا ہوتی ہے امارہ بھی ہوتی ہے نفس لبواب میں بھی ہوتی ہے نفس متمینہ بھی ہوتی ہے اس نفس کو نفس متمینہ بنانا ہے یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میند ہے میرے پیاروں یہ نفس کو متمینہ بنانے کی میند ہے یہ ایمان اگر ہم ہم اس چیز کو ٹھیک کر لیں نا اس چیز کو کیونکہ میرے پیاروں آپ تو پڑے لکھے لوگ ہیں جسم میں دل میں بلڈ جاتا ہے بلڈ کہتا ہے نا یہ کھاؤ فروٹ اور یہ انار کھاؤ تو بلڈ بنتا ہے فلا چیز کھاؤ تو بلڈ بنتا ہے بلڈ بنتا ہے پھر جسم دل جو ہے پورے جسم کو بلڈ پمپ کرتا ہے آنکھ کو کتنا بلڈ چاہیے دل پمپ کرتا ہے سر کو کتنا چاہیے دل پمپ کرتا ہے جب بالوں میں بلڈ کم جاتا ہے تو سر کے بال اُلنا شروع ہو جاتے ہیں اس لیے کہہ دیں بھی اُلٹے کھڑو چاہے بلڈ ایسے کھڑو تاکہ بلڈ سر کے اندر آئے اس سے فائدہ ہوتا ہے سر کو بلڈ پمپ کرتا ہے بلکل اسی طرح میرے پیارو دل میں ایمان داخل ہوتا ہے اس کے بعد دل ایمان آمال پمپ کرتا ہے آمال ایمان دل میں داخل ہوا اب عمل پمپ ہوتا ہے ہاتھ کے لیے اتنا ایمان چاہیے نماز کے لیے اتنا سا ایمان چاہیے بس نماز پڑھنا کیا فرمایا نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق ہے بس جو نماز نے پڑھا کفر کے بلکل قریب ہے نماز چھوڑ دینا سمجھ لیں سب سے کمزور ترین اسلام سادمی کا ہے جس کو اس کا بستر جو ہے اس کو مسجد نہیں لاتا میرے پیارو اس سب سے کمزور ایمان میں ہے میرے پیارو یہ جو جسم جسم روح ہے اس کا ہمارا میچ چل رہا ہے اب یہ جیسے نماز تھوڑا ایمان چاہیے حج تھوڑا زیادہ ایمان چاہیے داڑی تھوڑا زیادہ ایمان چاہیے لیکن کوئی لڑکی گزر رہی ہو سڑک پہ آنکھیں نیچی ہو جائیں اس کے لئے بہت پاورفل ایمان چاہیے دل اتنا کمزور ہے وہ اتنا بلڈ پمپ نہیں کر رہا جیسے ایسی چلایا وولٹیج کمبیٹ ٹرپ ہو گیا ہماری وولٹیج ایمان کی اتنی کمزور ہے ایک لڑکی گزری ایک دم ٹرپ ہو جاتی ہے اور آنکھ اوپر چلی جاتی ہے یہ ایمان بن جائے ایک دفعہ میرے پیارو اگر ایمان بن گیا نہ میرے پیارو پھر اللہ کی قسم حضور صاحب فرمایا ہے کہ جب تمہارا ایمان بن گیا اور تمہیں کوئی لڑکی نظر آئی اور تم نے اللہ کی خوف سے نظر نیچی کر لی تو تم ایمان کا ایسا مسا چکھو گے جس کو تم محسوس کرو گے کہ ایمان کیا زبددست چیزیں میں پیارو اللہ کیا فرما رہے ہیں اللہ ایمان ولو کے دوست ہوتے ہیں میرے پیارو اللہ ایمان ولو کے دوست بن جائیں گے آج اللہ ہمارے دوست کیوں نہیں ہے میرے پیارو کتنے ہمارے بم پھٹ رہے ہیں سکولوں میں کتنے بم پھٹ رہے ہیں کالج میں ناؤس بللہ کہ اللہ نہیں دیکھ رہے میرے پیارو یہ بم مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ کچھ کیوں نہیں کرتے میں کہا چلو ان سے لڑ لیں بتاؤ جو زلزلے اللہ بھیج رہا ہے اس کا ہم کیا کریں اللہ سے کیسی لڑائی کریں وہ ایک صحابی تھے جن کو چھوہ پیسے نکال کے چلا گیا حضرت مرداد علیدانو چھوہ سترہ شرفیاں رکھ گیا ہمارے ڈیفینس میں چھوہ کپڑے کھاتا ہے چھوہوں سے کیسے لڑیں میرے پیارو وہ چھوے ان کو پیسے بلوں سے پیسے آتے دے ہمارے سارے پیسے بلوں میں جا رہے ہیں گیس کا بل پانی کا بل بجلی کا بل ٹیکس کا بل میرے پیارو چھوہوں سے کیسے جنگ لڑیں میرے پیارو مچھروں سے کیسے لڑیں کبھی ڈینگی کبھی سوائن کبھی ڈینگی کبھی سوائن کیسے بارشوں سے لڑیں غلط کی بارش پندرہ سال سے ہمارے پنجاب کی فصل تباہ کر رہی ہے اس سے کیسے لڑیں میرے پیارو میرے پیارو مسئلہ یہ ہے تھوڑی سی اقل ہونا اندھیرہ جو ہے میرے پیارو اندھیرہ ہوا وہ ٹینک والے آئے کہا لاؤ جی مارو بم اندھیرہ جائے گا اندھیرہ نہیں جائے گا پاگل ٹینک لیا ہے میں اس سے تھوڑی ڈرتا ہوں کوئی لیا ہے مشین گن اندھیرہ بھاگی جائے گا نہیں میں اس سے نہیں ڈرتا ہوں میں تو روشنی سے ڈرتا ہوں تم حق لاؤ پھر دیکھو باطل کیسے دورتا ہے حق تو لاؤ میرے پیارو اس لیے آپ کو پتا ہے بہت ساری گورنمنٹس دنیا میں نون مسلم گورنمنٹس حاجیوں کو سبسیڈی دیتی ہیں بیس بیس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں کیوں ان کو پتا ہے ان کے حج سے کچھ بھی نہیں ہونا اس لیے تو مجھ سے آکے حاجی کہتے ہیں کہ ہم نے چار حج کر لی ہیں زندگی نہیں پلٹ رہی حالات ٹھیک نہیں رہے آپ کہتے ہیں حاجی جو ہے حج کر لے تو اللہ اس کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے قیامت تک حدیث میں آتا ہے جس کو حج مبرو مل جائے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ موش تک کسی کا محتاج نہیں کریں اور حاجی کو اللہ غنی کریں جس کا حج خبول ہو جائے میرے پیارو اور اللہ فرما رہے تم آکے مشاہدہ کرو آنکھوں سے کہ حج میں تمہارے دنیا آخرت کے کتنے فائدے ہیں میرے پیارو میرے پیارو یہ آج ہمارے عامال رنگ کیوں نہیں لائے نماز فہاشی بیہائی سے روکتی ہے جس کو دیکھو وہ یوٹیوب پہ بیٹھا ہے میرے پیارو یہ کیا ہو رہا ہے جس کو دیکھو دیکھو میرے پیارو میں فتوہ نہیں دیتا نا نہ مجھے آتا ہے مجھے تو پتا ہی نہیں لیکن میں ایک اپنے دیکھو میں یہ اپنی بزرگی میں نہیں بتا رہا میں نے دس سال سے آج تک کوئی میچ نہیں دیکھا پورا کبھی میں بیٹھا اس کے گھر کبھی اس کے گھر پانچ منٹ دیکھ لیا مجبوری میں بیٹھا ہوں کیوں نہیں دیکھا قرآن اس کی بات بتاتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں جنت فردوس کی صفات بیان کرتے ہیں کہ مومن تو فلا پاگ ہے اللہ نے پاسچنز میں کہہ دیا پاگ ہے وہ مومن کون ہیں جن کی نمازیں زبردست ہوتی ہیں میری پیارو آج ہماری نمازیں دیکھیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی نمازیں ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک نماز چلے میں اتنی تیز نماز پڑھتا ہوں اتنی تیز اللہ مجھے معاف کرے لیکن میں کسی کے ساتھ بھی کھڑا ہوتا ہوں میری ایک رکعت ہوتی وہ چار پڑھ کے بھی چلا جاتا ہے میری پیارو مومنوں کی جنت فردوس کی بڑی صفت کیا ہے یہ لایانی کام نہیں کرتے میری پیارو کرکٹ کھیلنے میں صحت ملتی ہے پیسے ملتے ہیں مان لیا کوئی مسٹ ٹھک ہے باقی علماء سے پوچھیں لیکن کرکٹ دیکھنے میں کیا ہوتا ہے میری پیارو بتا کیا کرکٹ دیکھنے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں عمر ایتیال فرمانے میں تمہیں دو کاموں میں لگتا دیکھوں یا دنیا میں یا دنیا حلال روزی کمانے میں یا آخرت بنا میں تیسرے کام میں نہ دیکھوں کتنا ہمارا مجمعہ یوٹیوب پہ لگاو ہے اور میج دیکھ رہا ہے اور فلاں چیز دیکھ رہا ہے کتنا ہمارا مجمعہ فیس بک پہ لگاو ہے میرے پیارو کتنا ہمارا مجمعہ ٹویٹر ٹویٹر پہ لگا ہے میرے پیارو اللہ یہ شیطان نے ہم سے اللہ کے ساتھ کی تنہیاں ہی چھین لیے میرے پیارو ذرا قرآن لے کے بیٹھے ٹک وٹس ایپ آیا ٹک ٹک کیا پھر قرآن کھولا پھر وٹس ایپ پھر قرآن پھر وٹس ایپ میرے پیارو بہت بڑا مسئلہ ہے میں اس لیے یہ باتیں بتا نہیں رہا میں نے جو عرب علماء سے باتیں سنی ہیں نا میں آپ کو بتا نہیں سکتا مسجد نبوی کے اندر کہ اللہ کے نبی اللہ کے نبی کی خواب میں زیارت ہوئی عرب علماء کو کہ اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے ان لوگوں پہ جو آکے وہاں سیلفیوں سے تصویریں بناتے ہیں مجھے کہا انہوں نے عرب علماء کہ جاؤ اپنے مجمع کو بتا سب سے زیادہ فرمایا جہنم میں جو جلے گا جو عذاب آئے گا پشاب کی بیت احتیاطی سے چوغن خورو کو عرب علماء کو خواب آئے اس وقت سب سے زیادہ عذاب انٹرنیٹ پہ بیٹھنے والوں کو پوری دنیا انٹرنیٹ پہ بیٹھئے میرے پیاروں ایمان نماز پڑھنے کو نہیں کہتے نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے ایمان حج کرنے کو نہیں کہتے حج تو مشرقین بھی کرتے تھے ایمان چالیس دن چار مہینے کو نہیں کہتے منافقین حضور کے ساتھ قتال کرتے تھے میرے پیاروں ایمان اس کو نہیں کہتے کہ چالیس دن لگے حضور کے ساتھ قتال کیا منافقین ایمان والا بنجے میرے پیاروں پھر دیکھو نماز کیسے حرام سے روکتا ہے ایمان والے بن جائیں پھر دیکھو حج کتنی خیرے لاتا ہے ایمان والے بن جائیں پھر دیکھو تلاوت کے حضرت عبداللہ بن مسعود علیہ السلام جب انتقال ہو رہا ہے انہوں نے کہا حضرت عثمان علیہ السلام کہ عبداللہ بن مسعود تُنہیں اپنے بیٹیوں کے لئے کچھ کروڑ کے جا رہا ہے کیا میں ان کو تقویٰ سکھا کے جا رہا ہوں اور ان کو سورہ واقعہ سکھائیے اگر یہ اللہ کی درتے رہے تقویٰ پہ رہے اور سورہ واقعہ پڑھتے رہے میرے گھر میں کبھی فائد